السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک نئے ٹاپک شروع کرنے والے ہیں جس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنے فیس بک پیچ کے لیے کور آرٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت ہی مزے کی ڈیزائن بننے والی ہے اس لیے ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ مت کرنا ایک ایک اسٹیپ بہت قیمتی ہے چلو ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو دوستو ہم نے ایک شیپ اٹھانا ہے پھر اس کے بعد اس کو کلر کرنا ہے ہم اس کو کوئی سا بھی کلر دے دیتے ہیں اس کے بعد کلر دینے کے بعد ہم اس کو سینٹر پر رکھیں گے اور ہمیں ایک اور شیپ لیں گے یہی سے ہی ہمیں ایک اور شیپ لے لیا اب ہم نے اس شیپ کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کھینچ کر اور اس کی چڑھائی بھی تھوڑی کم کر دی اب اس کا ریڈیو اس کی سیٹنگ میں سے ہم تھوڑا سا چینج کریں گے اب ہم اس کو اس طرح تھوڑا گھما کے نیچے کی طرف کلائیں گے اس کو کوپی کر لیا اب یہ جو ہم نے کوپی کیا ہے یہ ہم اس طرف لگا دیا اب اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ دونوں کو جو ہے بیک کر لیا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو بیچ والا شیپ ہے ہم نے اس پہ ایک اور جو ہے پکچر امپورٹ کرنی ہے ہم نے کوئی سی بھی پکچر اٹھا لینی ہے فار اگزمپل ہم نے یہاں سے ایک پک اٹھائی ہے جیسے میرے گوبائل میں اس کا کنوی ہوں تھے یہوالی پک تو ہم نے اس کو اٹھا کے یہاں سے رکھ لیتا ہوں بلکل اس کے سینٹر پر ٹھیک ہے دوستو یہوالی پک یہاں سے اٹھانی ہے اور اس کے سائز ذرا کم کر کے اس کو بلکل وہاں سینٹر پر لگا دینا ہے دیکھیں یہ کتنا اچھا سا شے پا رہا ہے بہت ہی پیارا ہم اس کو تھوڑا سا سیٹنگ کے ذریعے آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور بلکل سینٹر پر لیتا ہوں بلکل پیچھ میں آگے ہیں اس کے بعد سیٹنگ میں جا کے ہم اس کو تھوڑا سا سٹروک دیں گے تو یہ بہت ہی پیارا ہو جائے گا دوستو اس کے بعد اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے ہم نے آگے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک ٹیکسٹ لکھنی ہے فار اگزمپل ہم نے جو یہ کور آرٹ بنایا ہے وہ کس کے لیے ہے ہم نے اپک لگائی ہے تو میں اپنے طور پر ایک اگزمپل پیش کر رہا ہوں تو میں نے اپنی چینل کا نام لگا دیا ایڈی منٹوی اور یہاں سے ہم نے فانٹ پیچینٹ کر لیا اب میں اس کو تھوڑا سا ہیو کرو کر کے اور بلکل اسی لائن میں یہاں پہ رکھتا ہوں تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں کم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ رکھوں گا اور پھر اسی کو یہ آگے چل کے کاپی کرنا ہے کاپی کر کے اس کو ہم اس طرف رکھیں گے تو اس کو دوبارہ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ والا فانٹ پی اس پہ اپلائے ہو جائے گا یہ ہم نے بلکل سینٹر پہ رکھ لیا اب ہم نے اس کو ہی کاپی کیا اب ادھا رکھتے ہیں اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے لکھائی چینج کرنی ہے کہ ہم نے لکھنا کیا ہے یہاں پر ہم نے فارد اکپل مثال کے طور پر میں یہ لکھ رہا ہوں منصوری لکھ دیا یہاں پہ چلے اب آگے چل کر مجھے کرنا یہ ہے کہ یہ والا جو شیپ ہے ہم نے اس کی کاپی بنا لی رہی ہے کاپی بنا لی اب اس کو تھوڑا سا ہم چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں پہ سینٹر پہ رکھا دوسری بھی کاپی بنا لی ہے یہ بھی سینٹر پہ رکھا اب ہم نے اس کا کرنا یہ ہے کہ اس کے جتنے ہی ایک پکچر امپورٹ کرنی ہے کہاں سے اپنی موبائل کی گھرزی سے سینٹر پہ ہم نے اس کو رکھ دیا یہ بالکل سینٹر پہ آ گیا اب دیکھ سکتے ہیں اس کی سیٹنگ یہاں سے ہم چینج کر سکتے ہیں تو چلو یہ سیٹ ہو گیا یہ دوسری والا بھی ہم سیٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی سیٹ ہو گیا اب ہم ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم ایک پکچر امپورٹ کریں گے جیسے میرے پاس یہاں پر کچھ پکچر ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کی ہوئی تھی تو میں ان پکچر کے ذریعے سے اس کو بناوں گا چلیں یہ یوٹیوب کا ایک لوگو ہے تو ہم اس یوٹیوب کے لوگو کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں جیسے میں نے تھوڑا سا زوم کر کے اس کو اچھے سے کروک کر لیا ہے اب اس کو رکھنا ہے بلکل اسی کے اوپر ہی تاکہ اس کا ڈیزائن جو ہے اس سے بھی چھوٹی اس کی جو ہے سائز ہونی چاہیے تاکہ اس کا ڈیزائن جو اس کا اچھا ہے اس کی سیٹنگ میں جا کے ہم نے اس کو بلکل سیٹو پہ کر دیا ہے دوسری پکچر ہم نے اپلوڈ کر رہی ہے تو یہاں سے ہم فیس بک کی پکچر اپلوڈ کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن اس میں زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو اوگلی کا نشان ہے وہ بار بار ادھر ادھر ہلتا رہتا ہے تو اس میں تھوڑا بہت کروپنگ میں مسئلہ آتا ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے مشکل پیش آتی ہے لیکن آپ ذرا باریک سے اس کو کریں گے اور آہستہ سے تو یہ پریکٹس کے بعد بلکل سیٹ ہو جائے گا تو ہم نے اس کو کروپ کرنا ہے فیس بک کو تو یہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہم نے کروپ کر لیا اب ہم نے اس کو رکھنا ہے بلکل این اسی کے اوپر ہم نے اس کو تھوڑا آگے پیچھے اوپر اس کو بلکل سینٹر میں بٹھا دیں گے تو اب یہ سینٹر میں آ گیا تو یہ بلکل ایک دوسرے کے ساتھ میں ہم نے اس کو تھوڑا سا کروپ کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے کو بھی ہم نے تھوڑا سا کروپ کر لیا اور اس کا ڈائریکشن بلکل اس ڈیزائن کے ساتھ ہی دے دیا ہم نے یہ والی جو ہماری لکھائی تھی اس کو بھی ہم نے سیٹ کر لینا ہے دیکھیں تھوڑا آگے پیچھے ہو جانے سے دیزائن جو ہے کھڑا ہو جاتی ہے اب ہم نے یہاں پہ بھی ایک چیز اور ایٹ کرنی ہے مسار کے طور پر میں در ایسی کوئی ٹیمپل لکھ دیتا ہوں جیسے یہ میں نے برادر ایک لکھ لیا اب اس کے بعد یہاں سے یہ جدو ڈاٹیں یہاں سے کوئٹس لکھے ہوتے ہیں تو کوئی بھی کوئٹس ہم نے وہاں سے اٹھا سکتے ہیں جیسے میں نے یہ اٹھا لیا ہے تو اب اس کو میں نے اس کی نیچے رکھ دیا یہ فار ایگزمپل میں نے بنایا ہے ٹھیک اس کے بعد ہے اس کو میرے ہیں چینج کر لیا اچھا اب اب ہم نے آگے کرنا کیا ہے کہ یہ تھوڑی سی ڈیزائن ہے یہ والا شیپ اٹھانا ہے پانچ کونوں والا بعد اس کی سیٹنگ میں جا کے ہم نے اس کا سٹروپ بڑھا دینا ہے اب یہ بالکل واضح ہو گیا اب ہم نے یہ کونے پہ جا کے سٹیٹ کرنا ہے ہم نے اس کی ڈیزائن بنانی ہے جیسے یہ پہلا ہم نے بلکل کونے پہ جا کے سٹ کیا ہم نے اس کی کافی بنا لینی ہے جیسے ہم یہاں سے کلک کر کے ہم نے کافی بنا لی اب یہ اس سے زیادہ پیچھے ہم رکھیں ٹھیک ہے یہ اچھا ہوگے یہ دوسرا ہم نے اس کو کر لیا اب یہ تین ہو گئے تو میکچے جگہ نہیں ہے تو ہم آگے رکھیں گے اس کو آگے رکھنے کے لیے ہم اگر ٹوپے کرتے ہیں تو یہ بلکل واضح نظر آئے گا اب یہ ڈیزائن قریبا ہم اچھی تیار ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو گروپ میں لانا ہے یہ جو پانچ شیپ ہم نے لائے اس کو گروپ ملانے کے لیے ہم نے یہاں پر کلک کرنا ہے ہم نے یہاں پر کلک کیا اور اس کے بعد یہ پانچوں کو گروپ کریں گے ہم نے گروپ کر لیا اور اس کے بعد یہ ساتھ میں ہو گئے اب ہم نے اس کی کافی بنا لیے اس کو اگر ہم کلر کرتے ہیں تو ان کی ساری جو لائن ہے وہ مٹ جاتی ہے تو اس کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ابھی فیلال اس کو کلر نہیں کرنا لیکن ہم جس بھی طریقے سے اس کو کلر کرنے کے کوشش کریں گے تو یہ ذرا اس کے جو ہے ریڈیوز جو ہے وہ اچھا نہیں آئے گا تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کی ایک کافی بنا لینے اور اس کو اوپر دوسرے کونے میں ایڈ کر لینا ہے کافی بنا لی اب ہم اس کو دوسرے کونے میں ایڈ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سیٹ کرنا پڑے گا ہم نے اس کو سیٹ کر لیا ٹھیک ہے یہ کافی بہتر ہے ہم نے سیٹ کر لیا اب اس کو بلکل کونے پہ ہی رکھنا ہے ابھی بھی یہ تھوڑا سا غلط آ رہا ہے تو اب بلکل کورنر پڑا لیں تو اب ہماری ڈیزائن بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم نے کرنا ہے ہمارے بیگراؤنڈ کا کلر چینج کوئی بھی کلر ہم دے سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے کلر ہیں یہ بلو کلر بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد ہم اپنی جو ہم نے شیپ دیئے تھے ان شیپس کے بھی کلر چینج کر سکتے ہیں جیسے یہاں سے ہم کوئی بھی کلر اٹھا سکتے ہیں اچھا ہوگا کہ ہم اس کو ییلو کلر دیں ییلو کلر کہاں ہے یہ ہو رہا ہے تو یہ والا جو کہ ییلو کلر ہے یہ بہت اچھا لگے گا آپ اپنی طرف سے کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں جو آپ کو ڈیزائن میں اچھا لگے تو یہ دو کلر دے دیئے ہم نے اب ہم نے اپنی پوسٹ مکمل کر لی اب اس کو تھوڑا سا ہم چینج کریں گے اس کی ڈیزائن کو پیچھے کرنا ہے تو یہ سینٹر پہ آ گیا یہ والا بھی سینٹر پہ رہی ہے اب اس کی ٹرائٹنگ تھوڑی بڑی کر دیں اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فیس بک کور آرٹ بلکل تیار ہو چکا ہے تو دوستو یہ برکل ہی سمپل تھا اس میں کوئی بھی ایسی مشکل چیز نہیں تھی اس کو بنانے کے لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ بیس منٹ لگائے اور اس ویڈیو کو ہم نے تھوڑا سا فاسٹ موڈ میں رکھائے تاکہ آپ کا ٹائم بھی کم زیادہ ہو اور اگر کوئی چیز سمجھ بھی نہیں آتی کمنٹ میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب ملے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کریں خدا حافظ